اسلام علیکم کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو تیارے ہوتے ہیں یہ عبادی سے دور ہی جا کے کیوں گرتے ہیں کیونکہ ہمارے پائلٹ اس عبادی کو بچانے کے لئے ہی جیتے اور مرتے ہیں شہادت وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بچانی ہے جہاں اپنے لوگوں کی آپ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں مگر آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کی ہی زندگی بچانی ہے اللہ تعالی ونگ کمانڈر نومان اکرم کے درجات بلند فرمائے اگر آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہو جس میں جہاز کو گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو کہ عام اسلام آباد کے لوگوں نے وہ فوٹیج اپنے موبائل پر بنائی ہے تو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ ونگ کمانڈر کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایزیلی جہاز سے باہر نکال سکتا تھا مگر اگر ونگ کمانڈر اپنے آپ کو جہاز سے باہر نکالتا تو جہاز ایک کٹی ہوئی پتنگ کی ماند آکے اسلام آباد کی آبادی پر گرتا اور بہت سی قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں ونگ کمانڈر نے ایسا نہیں کیا اور جہاز کو تھوڑا دور پہاڑیوں میں لے جا کر کریش کر دیا اس سے ونگ کمانڈر کے ساتھ جہاز بھی کریش ہو گیا مگر اسلام آباد کی آبادی بچ گئی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ لوگ اس واقعے کو اتنا سیاسی دور پر نہیں ایکسپوز کریں گے مگر مجھے یہ دیکھ کر سوشل میڈیا پر بہت دکھ ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس موقع کو ایسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور شہادت کی الیک الگ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ کو فیس بک پر اور یوٹیوب پر ملیں گی مگر یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت نے ایک ایسی جو ہے وہ جنریشن تیار کر دی ہے پاکستان میں جو کہ فوج کے بہت خلاف ہے اور انہیں کوئی بھی بات کرنی ہو وہ سیاسی ہو یا کیسی بھی ہو وہ ہر بات کا جو ہے نا وہ ان کا غصہ ان کا جواب ہر سوال کا ان کا جواب پاکستانی فوجی ہوگی کہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نمان اکرم کے درجات بلند فرمائے اللہ حافظ